ہلو دوستوں ویلکم تو سوفٹر انجنرنگ چینل کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا سوفٹر انجنرنگ چینل میں سوفٹر پروجیکٹ مینجمنٹ سیریز کے اندر آج ہمارا لیکچر نمبر ٹویل ہے اور آج ہم اس کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں کرٹیکل چین میتھرڈ پچھلے کچھ لیکچرز کے اندر ہم ڈائیگرامز پہ ہی فوکس کیے ہوئے ہیں اور شاید آپ لوگ اسی سے بور بھی ہو گئے ہوں بٹ یہ سوفٹر پروجیکٹ مینجمنٹ کی موسٹ امپورٹڈ ڈائیگرام ہے آج ہم کرٹیکل چین میتھرڈ کو دیکھیں گے اور اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیکچر جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے والا ہوں یہ پی ڈی اے فارمٹ میں آپ کو ہمارے فیس بک گروپ کے اوپر سے ڈاؤنلوڈ کے لیے مل جائے گا اور فیس بک گروپ کا لنک اسی سلائٹ کے اوپر جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں اس کے بالکل اینڈ پہ لکھا ہوا ہے اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو فیس بک گروپ کا لنک مل جائے گا تو گروپ جوائن کر لیجئے اور جو جو لیکچرز ہمارے اس چینل کے آتے رہتے ہیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے رہا کریں اور کوئی سٹیڈی ڈسکرشن کرنی ہو تو وہ گروپ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آپ لوگوں کے لیے آپ جیسے ہی دوسرے سوفٹر انجینرین کے سٹوڈنٹ سے ڈسکرشن کرنے کے لیے تو چلیں ہم لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے کرٹیکل پاتھ میتھڈ کو دیکھا تھا وہ بھی بڑی ایک کمپلیکس ڈائگرام سمجھا جاتا ہے کرٹیکل پاتھ میتھڈ کی ڈائگرام کو لیکن کل میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے اس لیکچر کو جتنا آسان ہو کر کر کے سمجھا سکوں میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور اس سے پہلے والا لیکچر کرٹیکل پاتھ میتھڈ کا ہی تھا اور میں آپ لوگوں کو ہائیلی ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ اس لیکچر کو لازمی دیکھ لیں اور اگر آپ نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا ہے اور آپ ڈائریکٹ اس لیکچر پر آئے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ نہیں آنے والا کیونکہ یہ والا لیکچر کرٹیکل پاتھ میتھڈ کی ہی ایڈوانس فارم کی اوپر ریپنڈ کرتا ہے جس کا نام ہے کرٹیکل چین میتھڈ جو ہم آج پڑھنے والے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کرٹیکل چین میتھڈ کی طرف اچھا کرٹیکل چین میتھڈ کے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ابھی میں نے ایک سینٹنس بولا کہ کرٹیکل چین میتھڈ کا جو لیکچر ہے یہ کرٹیکل پاتھ میتھڈ کے لیکچر کی ہی ایڈوانس فارم ہے تو کرٹیکل پاتھ میتھڈ میں جس چیز کو ہم پاتھ کہا کرتے تھے کرٹیکل چین میتھڈ میں اسی چیز کو ہم چین کہتے ہیں اس چیز کو مائنڈ میں رکھے اس لیکچر کو سنیے گا اچھا critical path and critical chain method both are used to represent the schedule network diagram آپ اپنے جو project کی diagram بنا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ activities کا ایک sequence شو کر رہے ہوتے ہیں ان کا schedule شو کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کب کون کون سے activity جو ہے execute ہوگی اور کس کے بعد کون سے activity execute ہوگی کون سے کتنا time لے گی یہی کام کرنے کے لیے دونوں کی دونوں diagram use ہوتی ہیں وہ پہلے والی diagram بھی اسی کام کے لیے use ہوتی تھی اور یہ جو critical chain method ہے یہ بھی اسی کے لیے use ہوتی ہے the critical chain method is the old technique of diagram sorry the critical path method is the old technique of diagramming and the critical chain method is the new one ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتی ہے جو new one ہے کیا کرتی ہے کرتی یہ ہے کہ جو critical path method کے اندر کچھ issues تھے کچھ drawbacks تھے ان کو overcome کرتی ہے کیونکہ critical path method جب بنایا گیا تو وہ start میں تو بہت اچھا چلتا تھا لیکن وقت کے ساتھ آہستہ اسی اس کا idea ہوا کہ اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں تو ان خامیوں کو overcome کرنے کے لیے ان خامیوں کو ختم کرنے کے لیے اسی کی ایک advance method بنا دی گئی جس کا نام ہم نے critical chain method رکھ دیا اب اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ آپ جب تک وہ last lecture نہیں دیکھیں گی یہ lecture آپ کو سمجھ نہیں آنے والا تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تھا تو اس کو close کر کے یا pause کر کے new tab میں اس کو open کر کے پہلے اس کو دیکھ لیجئے اچھا اب میں نے آپ کو بتایا کہ critical path method کی کچھ خامیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا method بنا دیا گیا critical chain method جو کہ اسی کے advance form ہے جس میں وہ خامیاں ختم کر دی گئیں تو وہ خامیاں تھیں کیا خامی یہ تھی کہ آپ کو ہر ایک اس کا بتا دیا جاتا ہے کہ ہر ایک activity کا یہ activity پہلے perform ہوگی اس کے بعد دوسری activity perform ہوگی اور ہر activity کے اوپر start time اور finish time وغیرہ mention ہوتے ہیں یہ تو وہ time ہوتے ہیں جو کہ آپ نے سوچے ہوتے ہیں کہ یہ activity دس دن لے گی لیکن ان کیس اگر وہی activity دس دن کی وجہ کی بجائے گیارہ دن لینے لگ جائے تو آپ کیا کریں گے آپ نے اس activity کو تو دوسرا time دیا وہی نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرتی ہے کہ اس سے اگلی activity کا time استعمال کرنے لگ جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پھر اس سے اگلی activity کو جو ہے کم دن جتنے رہ گئے ہوتے ہیں اس میں complete کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہو جائے تو صحیح ہے otherwise وہ activity اپنے سے اگلی activity کا time کھانے لگ جاتی ہے اور اس طریقے سے overall project کی quality compromise ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ہر level پہ ہر activity پہ stress level گین کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک issue تھا اس کو ختم کرنے کے لیے critical chain method کا ایک system بنایا گیا آپ فرض کریں کہ ایک activity جس نے دس دن میں ختم ہونا تھا وہ گیارہ دن لے رہی ہے تو بھی issue ہے اگر ایک activity جس نے دس دن میں ختم ہونا تھا وہ آٹھ دن میں ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی team دو دن free بیٹھی رہے کے یہ activity تو ہم نے جلدی ختم کر لی تو اگلی activity کو اس کے time پہ شروع کریں گے یہ بھی ایک issue تھا یہ جتنے بھی issues آ رہے تھے ان کو deal کرنے کے لیے critical chain method بنا دیا گیا اب ہم critical chain method کو دیکھیں تو یہ کیسے کام کرتا ہے اس نے یہ جو میں نے آپ کو problems بتائیں ہیں ان کو اور اب کم کرنے کے لیے اس نے ایک buffer کا concept جو ہے نیا launch کیا جو کہ پہلے والا جو ہے جو critical path method تھا اس کے اندر نہیں تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر انہوں نے three different kind of buffers کو launch کر دیا critical chain method کے اندر اب ہم buffers کو study تو کریں گے وہ three different kind of buffers کیا ہیں لیکن اس کی طرح جانے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہے کہ computer science IT یا software engineering کی دنیا میں buffer کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو buffer جو ہوتا ہے وہ کسی region کو memory میں کسی حصے کو represent کرنے کے لیے use ہوتا ہے جو کہ temporarily کسی data کو hold کر رہا ہوتا ہے اور temporarily اس data کو یہ hold کرتا ہے جو data ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر رہا ہوتا یعنی کہ کوئی بھی memory کا ایسا region جو ایک جگہ سے دوسری جگہ data move کرنے والے data کو temporarily hold کرے اس کو آپ buffer کہتے ہیں اب ہماری اس example میں یا پھر ہمارے اس topic میں critical chain method میں ہمارے پاس کچھ data نہیں ہے ہمارے پاس time یا پھر duration ہے تو ہم critical chain method میں جو time یا پھر کوئی duration ہوتی ہے اس کو ہم hold کرنے کے لیے buffer کا استعمال کرتے ہیں اب وہ buffer کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں جب میں اس کی 3 different kinds of buffers کو define کروں گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے project buffer we add this buffer at the end of the project activities which are delayed will eat this buffer اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے for example آپ نے سارے کے سارے estimate لگا لیے اور اس estimates کے بعد آپ کو یہ پتا چلا کہ ہمارا یہ project 30 days کے اندر ختم ہونے والا ہے تو آپ اپنے project کو 30 days کی بجائے آپ جو ہے let's say 35 days جو ہے assign کر دیتے ہیں اب وہ جو 5 days extra اپنے assign لیکن ہیں وہ آپ کسی ایک specific activity کو assign نہیں کرتے بالکل project کے end کے time پہ بالکل project کے آخر پہ آپ ایک buffer add کرتے ہیں اور وہ 5 دن آپ اس buffer کے اندر رکھ دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی activity late ہونے لگتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس buffer کے اندر سے اپنا جو ہے وہ ایک دو دن کا time جو ایکسرا رکھا ہوتا ہے وہ اس کو وہاں سے اٹھا کے استعمال کر لیتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر کوئی activity اپنے time سے جلدی free ہو جاتی ہے تو جو دو تین دن اس کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنے دو تین دن اٹھا کے buffer کو واپس کر دیتی ہے کہ یہ دن بھی آپ رکھ لو اگر کوئی اور activity آگے late ہوئی تو یہ اس کو دے دینا اور وہ دو دن اپنے buffer کو دے دیتی ہے اور اس سے آگے والی activity فوراں ہی اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو project buffer ہوتا ہے یہ پورے کے پورے project کے اوپر لگا ہوا ایک buffer ہوتا ہے اور جب کوئی activity late ہونے لگتی ہے تو اس buffer میں extra دن پڑے ہوتے ہیں یہ اس سے وہ activity اس buffer سے وہ دن لے لیتی ہے اور جب کوئی activity جلدی free ہو جاتی ہے تو اپنے جو بچے ہوئے دن ہوتے ہیں وہ buffer کو دے دیتی ہے تاکہ وہ کسی اور activity کو assign کرسکے اس طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جو project 30 دن میں cover کرنا ہوتا ہے اس کو 35 days extra دیئے ہوتے ہیں اور آپ time limit کے اندر رہتے ہوئے بڑا ایزیلی اس project کو ختم کر سکتے ہیں جبکہ critical path method میں یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہو جاتی تھی اب یہ project buffer تو ایسا buffer ہو گیا جو کہ اولحال پورے project کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہمارے پاس دو قسم کے buffer ہیں جو کہ project buffer سے پہلے لگے ہوتے ہیں ایک ہے feeding buffer اور ایک ہے resource buffer اب یہ feeding buffer اور resource buffer کیا ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں feeding buffer کیا ہوتا ہے we add this buffer into the non-critical chain so any activities which are getting delayed will eat this buffer اب دیکھیں آپ کا جو non-critical chain یہاں پہ word لکھا گیا اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جب دیکھا تھا کہ جب ہم critical path method کو پڑھ رہے تھے تو ہم پوری کی پوری ایک diagram بناتے تھے اور اس کے اندر سے لمبے نہیں ہوتے تھے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پاتھ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں non-critical path تو یہاں پر chain word use کیا گیا ہے path word کی جگہ ٹھیک ہو گیا اور وہ path وہ chain جو سب سے لمبی ہے اس کو ہم critical chain کہیں گے اور وہ اس لمبی chain کے علاوہ جتنی بھی chains ہیں ہم ان کو non-critical chains کہیں گے تو یہاں پر جو feeding buffer میں جو بات ہو رہی ہے وہ non-critical chains کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جتنی بھی chains non-critical ہوتی ہیں ان سب کے آخر پر feeding buffer لگا دیا جاتا ہے اور ان non-critical chain کی کسی بھی activity کو جب extra days کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر کسی کے extra days بچتے ہیں تو وہ اٹھا کے feeding buffer کو دے جاتی ہیں اور feeding buffer سے ہی وہ اگر extra days کی ضرورت پڑے تو اس سے ہی لیتی ہیں یعنی کہ جیسے کی project buffer اور آپ کا پورے project کے اوپر جو کام کر رہا تھا وہی کام feeding buffer non-critical chains کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے ہاں البتہ feeding buffer جو دن لے رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے وہ ultimately project buffer کو ہی report کر رہا ہوتا ہے لیکن جو non-critical chains ہوتی ہیں وہ پہلے feeding buffer سے بات کرتی ہیں feeding buffer آگے project buffer سے بات کرتا ہے یہ ان کا اس طریقے سے لنک ہوتا ہے اور دن manage کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے resource buffer اب یہ کیا چیز ہوتی ہے this contains the collection of resources for the critical chain so any activity which demand extra resources in critical path can get from here اب ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا critical chain ہے اس رستے کے اندر بہت ساری مشکلات بھی آ سکتی ہیں وہ ایک critical رستہ ہے پہچیدہ رستہ ہے لمبا رستہ ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ زیادہ resources کی بھی ضرورت پڑ جائیں تو ایسی situation کے اندر اس critical path یا critical chain کے اندر کام اور زیادہ لیٹ نہ ہو مسئلے اور زیادہ بڑھ نہ جائیں تو اس لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس track کے لیے extra resources ضرورت کر کے رکھ دیے جاتے ہیں resource buffer کے اندر اور جب بھی اس رستے کے اوپر extra resources کی ضرورت پڑتی ہے critical chain کے رستے کے اوپر critical chain کا جو path ہوتا ہے اس کے اوپر جب بھی extra resources کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ resource buffer سے نکال کے استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ان کے لیے ساری کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں یعنی کہ critical chain والے method کو ایک extra protocol دیا جاتا ہے جس کے اندر resource buffer کے طرح جس کے اندر اس کے لیے ہر قسم کے resources رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ایک لمبا رستہ ہے تو جو بھی اس کو سہولت چاہیے ہو وہ یہاں سے مل جائے اب یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو میں نے ایک diagram کی شکل میں draw کر کے تو اس کی picture بنا کے میں نے lecture میں add کر دی ہے اور وہ picture آپ کے سامنے ہے اب میں اس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا define کروں گا اور I hope so کہ آپ کو چیزیں اچھے سے سمجھا جائیں گی دیکھیں پہلے ہم start کے اوپر تھے start سے ہمارے پاس تین path نکل رہے ہیں پہلا a پہ جا رہا ہے دوسرا c پہ جا رہا ہے اور تیسرا g پہ جا رہا ہے اب میں بتاتا چلوں کہ اس کے اندر سے سب سے لمبا پات جو ہے وہ یہ درمیان والا ہے پہلے 8 پھر 7 پھر 6 پھر 6 وہ پھر اس کے بعد end پہ جا رہے ہیں تو یہ جو لمبا والا ہے یہ جو درمیان والا ہے سب سے لمبا ہے تو اس لئے ہم اس کو کیا کہیں گے یہ critical chain ہے اور جو نیچے والا ہے g h والا یا پھر اوپر والا a b والا جو ہے یہ دونوں non critical chains ہیں تو دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے end کے پاس جا کے ایک project buffer لگا دیا اور اس project buffer میں extra days پڑے ہوئے ہیں اور جس کے بھی دن بچتے ہیں وہ یہاں پہ ڈال دیتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں سے نکال لیتا ہے اور اس کے علاوہ non critical chains جتنی بھی تھیں سب کے آخر پہ ہم نے feeding buffer لگا دیا اب یہ feeding buffer جو ہے دن دیتا اور لیتا ہے non critical chain کی activities کو اور feeding buffer ہی آگے communicate کر لیتا ہے جتنی بھی اس کو data چاہیے ہوتا ہے project buffer کے through ٹھیک ہو گیا اچھا اور باقی بیچ میں جو ہماری critical chain تھی اس کے اوپر دیکھیں ہم نے resource buffer لگا دیا اور اس میں جہاں پہ بھی جب بھی کوئی resources کی ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم کیا کریں گے resources اٹھا کے اس critical chain کو اس buffer کے اندر سے نکال کے دے دیں گے اور یہ diagram میں بہت زارہ detail میں اس لیے نہیں گیا یہ critical chain کیسے ہے یہ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ یہ چیز میں آپ کو پہلے والے lecture کے اندر بہت detail میں بتا چکا ہوں کہ critical chain یا critical path find out کرنے کا کیا method ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سا بات critical path ہے یا پھر کون سی chain critical chain ہے تو last lecture میں آپ کو بتا چکا تھا اس لیے جس میں نے آپ کو merit یہ بتا دیا کہ یہ critical chain ہے اور یہ non critical chains ہیں اور دیکھیں non critical chains پر feeding buffers لگے ہوئے ہیں جن کی definition میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں critical chain پر resource buffer لگا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں project buffer کیا چیز ہے انتہائی آسان concept ہے اس کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو تو I hope so کہ چیزیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے clear ہو گئی ہوں گی اگر ابھی بھی کوشن ہے تو میرا twitter account آپ کے سامنے ہے آپ اس کو follow کر کے مجھ سے وہ کوشن پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کر کے kindly channel کو subscribe کر دیجئے گا دوبارہ ملتے ہیں like sector میں تب تک کے لیے اللہ حافظ